اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ کنن خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سمہ آمین تو آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے جاری ہوں اپنی کچھ شاپنگ جو کہ میں نے تین چار جگہ سے جا کے کچھ نہ کچھ خریدا جو کچھ خریدا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور کچھ آپ کو اچھی معلومات بھی میری ویڈیو میں شاپنگ کے حوالے سے مل جائے گی تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بہت ہی خاص مانیسو سے میں نے لیے ہیں یہ والے ہنگر جو کہ پانچ کا سیٹ ہے ہمیشہ ہوتا تو چھے کا ہے لیکن یہ تری ففٹی میں تو پانچ کا ہے سیٹ تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کوالٹی میں امدہ ہے یہ اور سائز میں یہ تھوڑا سا مجھے چھوٹا لگا تو میں نے اس لیے اپنی بیٹی کے لیے لیا کیونکہ اس کی سویٹرز وغیرہ کے لیے اور کوٹ وغیرہ کے لیے مجھے یہ بڑا اچھا لگا یہ والا کچھ تھوڑا سا چینج لگا سیٹ تو میں نے یہ لے لیا مانیسو کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہیں چیزیں کوالٹی میں بھی ہیں اور قیمت بھی اچھی ہے ان کی اور اچھی مناسب قیمت میں بہت اچھی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں اور کچھ لوگ تو خیر مہنگا اس کو بولتے ہیں اور کچھ لوگ بس سادی ہوتے ہیں وہ مہنگائی اور وہ چیزیں نہیں دیکھتے بس وہ اپنی پسند کی چیز دیکھتے ہیں اور خرید لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جن کا پیسہ کم جو ہے وہ پیسے کی جن کو کمی نہیں ہوتی اور جن کو چیز پسند آنی چاہیے پیسے کی خیر ہے تو ادھر بہرحال بہت ہی اس بار پہ بہت ہی مناسب قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو قیمتیں بھی ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے دکھا دیئیں اور کیونکہ یہ ونڈر چل رہے تو یہ جوتے ابھی سمجھ لیں آپ دوسرے لفظوں میں سیل میں ہی لگے ہوئے ہیں گیارہ سو پچاس کے اور جن کے پاؤں ذرا بھاری بھاری سے ہیں ان کے پاؤں پہ یہ جوتا تو بہت ہی سوٹ کرتا ہوگا تو میرا پاؤں تو بہت پتلا سا ہے میں مطلب اس طرح کی جوتے نہیں پہن سکتی لیکن مجھے شوک بہت ہے یہ والے جوتے جو ہے نا پہننے کا شوک ہے لیکن میرا پاؤں پتلا ہے ان جوتوں میں بھی میرا پاؤں آگے نکل جاتے ہیں اور میں خرید نہیں سکتی اس لئے اچھے لگتے ہیں میری پونٹ سے دور ہیں گیارہ سو پچاس میں یہ اور سٹائلیش کتنے ہیں نا کوکا کولا والے دیکھیں کتنے سٹائلیش ہیں اور یہ والے سلیپر جو ہے نا یہ ایٹ ہنڈرڈ کے ہیں یہ کچھ لوگوں کے پاؤں پہ پہنے ہوئے تو اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا اور کچھ لوگ امیشہ ان کو پہننے کی عادتی ہوتے ہیں جیسے میری خالہ وہ امیشہ وہ یہ والے جو کینچی جوتا جیسے کہنا چاہیے نا وہ بہت پہنتی ہیں اور یہ ہیں کارپٹ شوز ہیں یہ بھی بہت اچھے اور آگے چل کے نا صدر میں بھی ایک شاپ سے میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کارپٹ شوز کے حوالے سے وہ بھی ضرور دیکھئے گا اسی ویڈیو میں موجود ہے ساری شاپنگ اور یہ دیکھیں یہ کلر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی پیارا مجھے یہ کلر لگ رہا تھا اور یہ جوتے بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے مجھے گھر میں پہننے کے لیے باتھروم سلیپر کہلیں بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے اوپر وہ جو بنے ہوئے تھے کارٹونز یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اچھا یہ ساتھ سو پچاس کا سیٹ تھا جس میں آٹھ یہ تھے براش تھے ایٹ براش تھے پوری فیملی کے لیے جیسے آپ کے پاس سا جاتے ہیں اور ساتھ سو پچاس میں یہ مجھے کوئی اتنے خاص مہنگے نہیں لگے مجھے بہت سستے لگے یہ لیکن چونکہ ہم لوگ تو تین ہی لوگ ہیں اور میں نے یہ خریدے تو نہیں ہیں انشاءاللہ گھر جا کے آرام سکون سے ان پر غروفی کروں گی اور پھر یہ لے آنگی نیکس ٹائم یہ مجھے بہت اچھے لگے اور بڑے ہی سستے لگے ساتھ سو پچاس میں آٹھ براش آپ کی ہاتھ لاتے ہیں تو آپ اگر ہر مہینے جیسے براش چینج کرتے ہیں تو چار مہینے تو آپ کی گزر جائیں گے آرام سے زبردست چیز ہے بھی ضرور خریدی ہے آپ بھی تو میں نے بولا آپ کو صدر میں جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے ہر برینڈ پہ آج کل ہر اس پہ سیل لگی ہوئی ہے تو جوتوں کی اس پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی اس کی ففٹی پرسنٹ آف تھی اور اس میں نہ میل کے جوتے بہت ہی زبردست تھے بہت ہی اچھے جوتے تھے اور میں نے قیمت ہر جوتے کی جو ہے ساتھ میں دکھانے کی کوشش کیے تو ساتھ ساتھ پہ آپ میری خوبصورت انگوٹیاں بھی دیکھ لیں جو کہ بڑی ہی تاریخی انگوٹیاں ہیں بڑی ہی ان کی لمبی لمبی کہانیاں ان کے پیچھے کسی ٹائم آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کروں گی اچھا خیر یہ رنگ برنگے شوز مجھے اتنے اٹریکٹ کر رہے تھے نا یہ میں دیکھ رہی تھی اور میں نے بہت زیادہ ایمان کے بابا کو جو ہے ان کے پیچھے پڑی ری پڑی ری کہ آپ اپنے لیے لے لیں ان میں سے کچھ ایک کوئی پسند کر لیں ففٹی پرسنٹ آف ہے تو وہ بولیں بس اتنا بھی ففٹی پرسنٹ آف نہیں ہے تین ہزار سے تو کوئی چار ہزار سے کم تو ہے نہیں بس جو پسند آ رہا تھا وہ کافی زیادہ مہنگئی تھا لیکن چلیں آپ لوگ دیکھ لیں ایک خاتون نے یہاں سے پانچ جتے لیے اور انہوں نے شاپ پر بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے نا ان کا کوئی دونوں کندے جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں وہ کیسے چل رہی تھی نا اللہ جانے نا بس میں تو ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاپنگ دے کے احران تھی تو میں بھی کہ ان کے ماشاءاللہ بیٹے زیادہ ہوں تو ہر بیٹے کے لیے وہ دو دو تین تین چیزیں لے رہی ہوں تو ان کے بہت سارے شاپ پر تھے اور ان کا کوئی ہیلپ پر نہیں تھا تو وہ بس ایسے لگ رہا تھا جیسے شاپنگ کرنا ہے ان کی روٹین میں ہی ہے جیسے ایسے لگ رہا تھا اور نہام سے تو دو شاپ پر نہیں اٹھائی جاتے جو بھی ساتھ میں ہوتا ہے اسی کو پکڑاتے چلو بھی شاپ پر پکڑو تم نہام سے تو اٹھائی نہیں جاتے اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں اور اکثر مجھ سے میں بھول جاتی ہوں میں شاپ پر بس میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ خرید لوں تو اسے جلدی جلدی گاڑی میرا کھلوں کیونکہ پھر میں سے لے لیکن ہی پھر دینا تو شوز کے برحال جی اگر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے بیٹا ہے اور آپ کے مطلب گھر میں میلز ہے نا تو یہ جوتے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی کیونکہ اس میں بہت خوبصورت خوبصورت آپ کو جو ہے نا ڈیزائن نظر آئیں گے تو میں بھی یہاں پہ اپنے چھوٹے دیور کے لیے دیکھ رہی تھی مجھے بڑا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے خرید دوں تو مجھے ایمان کے بابا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے خریدہ ہوا اگر لے کو پسند آئے نہ آئے نا تو کچھ اس قسم کی سیچویشن تھی پھر میں نے بس میں نے دیکھے ویڈیو بنائی اچھی سی اور پھر میں نے یہ ویڈیو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی فارورڈ کی کیونکہ کسی کے نام سائز کا بلکل بھی پتا نہیں چلتا اور میں نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کے بچپن میں ان کے چھوٹے خریدے ہوں گے امی کے ساتھ یہ نہیں کہ مل جل کے لیکن اب بھی کافی ٹائم سے میں نے ان کا کوئی چھوٹا نہیں خریدا مجھے ان کے سائز کا اچھے طریقے سے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے دونوں بھائیوں کا نہیں اندازہ تو پھر بس میں نے چھوڑ دیا کچھ نہیں لیا یہاں سے دل بہت زیادہ گار رہا تھا تو پھر میں کہہ دیتی چلو میں یہ شوز میں نے امان کے لیے پسند کیا تھا مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ وہ یہ جھوٹا لے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے بس بہت دیکھا لیکن لیا نہیں اچھے یہ کارپٹ شوز آئے ہوئے جو کہ صدر میں یہ دے رہے ہیں دے رہا تھا بھائیر اس نے لگایا تھا ریڈی لگایا تھا اور یہ دے رہا تھا بارہ سو کے تیرہ سو کے اس طرح کی قیمت میں لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہی جو شوزیں یہ ایک لوکل مرکیٹ ہے راجہ افزار والی سائٹ پہ گراب چلے جائے تو وہاں آپ کو سات سو سات سو پچاس روپے میں بہت ایزی مل رہے ہیں تو مجھے بڑا وہ ہوا میں نے کہا صدر راجہ افزار سے کیا مطلب اتنا یعنی یہ تین ساڑھے تین سو کا فرق جو ہے نا وہ تھا یہاں میں میں ایمان فاطمہ کی کچھ ساکس دیکھ رہی تھی لیکن تین کا جو پیر تھا وہ بھی سترہ سو کا تھا چودہ سو کا تھا کچھ آف بھی تھا اس پہ لگا ہوا لیکن یہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا مہنگا کہہ لے آپ کے یہاں پہ تھی لیکن پھر میں نے مجھے ایک تین کا پیک جو ہے وہ فائنلی مل گیا تھا جو کہ پھر میں نے ایمان کے لیے لے لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں تو جتنی بھی ساکس ہوتی ہیں نا اتنی ہی کم ہوتی ہیں ایک پورا اگر باسکٹ بھی آپ کے پاس بچوں کا ساکس کا بھرا ہوا ہونا پھر بھی لگتا ہے کہ ساکس نہیں ہیں ایمان فاطمہ نے یہاں سے باہر سے اپنے لیے گلافز بھی لیے تھے اور وہ جو ہے نا ان کو پہننے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگا نا یہاں پہ جو سیلزمین تھا نا وہ ہمیں سویٹریں دکھا رہا تھا لیکن وہ اتنا اچھا لڑکا تھا کہ اسے یہ نہیں تھا کہ یہ میری مطلب سویٹریں بک جائیں کیونکہ وہ تھی بھی بڑا بہت بڑی کمپنی ہے یہ والی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو وہ جو ہے نا پھر بھی اپنا یعنی اتنا قیمتی ٹائم ہی ہوتا ہے ہار بندے کا وہ ایمان فاطمہ کو نا گلفز پہننا سکھا رہا تھا اتنا ٹائم لگا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا بول کے ایمان کو نا گلفز پہننا سکھایا تو مجھے نا اس بندے کی عادت اتنی اچھی لگی کہ کون کسی کے لیے اتنا وقت نکالتا ہے نا لیکن کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اپنی کسی نہ کسی عادت کی وجہ سے تو اوکے ڈیر سسٹرز ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی